ہی السلام علیکم میں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایسے نوہ ہم ایک سیکشوال ڈساورڈرز اور انفرٹلیٹی سپیشلیس ہم ایسے سائرہ ہیل کھر ہجامہ سینٹر بارہ بنگتہ اتر پردیش آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے مغز کے بارے میں ایک ایسے بیج کے مغز کے بارے میں بیج ہوتا ہے بسکلی تو اس کے اندر سے مغز نکالتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں خاص طور سے سیکشوال ڈیبلیٹیز کی جو دمائیں ہوتی ہیں جو ماجون ہوتے ہیں جو کیپسولز یا پاورڈر کی فارم میں ہم لوگ دمائیں بناتے ہیں اس میں اس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے ایسے مدرحیز ہے نا جن لوگوں میں پیریٹس کا ایشو ہوتا ہے جن فیمیلز میں تو اس میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جو شاندے کی طور پر ہم لوگ استعمال کراتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ قرطم قرطم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرطم قرطم کئی مرتبہ ہم نے آپ لوگوں کو جب میڈیسنز بتائیں ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی یا آئر وید کی تو اس میں آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا اگر دھیان دیا ہوگا آپ لوگوں نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرطم عام طور پر سیکشوال ڈیبلیٹیز کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں شامل کیا جاتا ہے یہ قرطم بسیکلی کیا ہے یہ جو ہے تخم اور بیج ہوتے ہیں یہ تخم جو ہے ایک طرح سے تخم کہہ لیجئے بیج کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے قرطم جو ہے تخم ہوتے ہیں لیکن ہم ایزے میڈیسن سیکشوال ڈیس آرڈرز میں جو استعمال کرتے ہیں یہ پورے کے پورے ثابت بیج نہیں استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر سے مغز نکالتے ہیں ہم لوگ جو مغز ہوتا ہے نا جو گودہ ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں یہ تخم جو ہوتے ہیں یہ بھی سفید اور چکنے ہوتے ہیں کافی لیکن اس کے اندر سے جو مغز نکالتا ہے نا وہ بھی سفید ہوتا ہے اور وہ بھی کافی چکنہ ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک طرح سے پہچان ہوتی ہے چکنہ مغز ہوتا ہے یہ اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے دوسرے درجے میں اور تر ہوتا ہے پہلے درجے میں گرم اور تر اس کا مزاج ہے لیکن گرم ہے دوسرے درجے میں اور تر ہے پہلے درجے میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ جو ہے مسحلِ بلغم ہے منفطِ بلغم ہے اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن یہ منفطِ بلغم ہے مسحلِ بلغم ہے منفطِ بلغم ہے اسی طریقے سے مدرِ حیز بھی ہے اور مقویِ باہ بھی ہے ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور سے مقویِ باہ کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اس کو جو ہے دیکھئے الگ الگ چیزوں کے عام طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میڈیسن ہے تو اس کا استعمال ہم ایک سنگل طریقے سے ہی کرتے ہیں اور ہر جگہوں پر جو بھی اس کے بینفیٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال ہو جاتا ہے وہاں پر اس کے فائدے دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے فائدے ہوتے ہیں اور اس کے انہی فائدوں کو نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے الگ الگ different different طریقوں سے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اب جیسے یہ قرطم ہے قرطم کو اگر آپ کو ادرار حیز کے لیے استعمال کرنا یعنی کہ periods نہیں آرہے ہیں کسی فیمیل کو جو منسز ہوتے ہیں وہ نہیں آرہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا period ہم اسٹارٹ کر دیں تو اب کیا کرتے ہیں اس کو قرطم کو لیتے ہیں اس کا مغز وقت کچھ نہیں نکالتے ہیں بس اس کو بس ہم لوگ نیم کوفتہ کرتے ہیں مطلب وہاں دستہ میں ڈالیے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیجئے کوٹ کر کے ہم اس کا جوشاندہ بناتے ہیں اور اس کو ہم جوشاندے کی فارم میں استعمال کراتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں نزلہ زکام میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں قرطم کو جوشاندوں میں بھی شامل کیا کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی بلغم چونکہ منفیس بلغم ہے نا بلغم کو خارج کر دے گا یہ تو بلغم کو نکالنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو جوشاندوں میں بھی شامل کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو سیکشول ڈیبلیٹیز میں استعمال کرنا ہے قرطم کا تو کمپلیٹ قرطم کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا جو تخم ہوتا ہے جو بیج ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں اندر سے مغز نکالتے ہیں اس مغز کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مقوی باہ ماجونوں میں مقوی باہ جو صفوف ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے قرطم کے جو مغز ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ سیکشوال پاور میں فائدہ پہنچاتے ہیں جن لوگوں میں ایریکشن کی کمی ہوتی ہے تناؤں کی کمی ہوتی ہے یا پھر سیمن کی کالٹی کا پرابلم ہوتا ہے یا پھر اور ان کو جو ہے اس پرمٹوریا دھات کے شکایت ہوتی ہے اس طرح کے جو ریلیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں سیکشوال ڈیبیلیٹیز سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہوتے ہیں اور اسپیشلی پری مچاری جاکولیشن میں اس کے خاص فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ پانس سے سات گرام ہوتی ہے فائف ٹو سیون گرامز آپ کا ایک وقت میں قرطم کا جو ہے استعمال آپ کر سکتے ہیں ایک سنگل ڈوز جو ہوگی وہ پانس سے سات گرام ہوگی اس سے زیادہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا قرطم کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ قرطم کیا ہے اور قرطم کا کون سا پارٹ جو ہے ہم لوگ سیکشل ڈیس آرڈرز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسری ڈیزیزز کے لیے جو شاندے کے طور پر ہم لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور جو شاندوں میں ہم اس کا کیوں استعمال کرتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی